دوستو آج بلیک فائکس پہ ائر لیئرنگ کریں گے تو اس کے لئے پریپریشن کیا ہوتی ہے آپ کے پاس پلاسٹک شیٹ اور تھرڈ اور نائف یہ ہونا چاہیے تو ابھی یہ منشہ صاحب دکھا رہے ہیں کہ کس طرح وہ دھاگہ جو اوپر بانتے ہیں اس کو کس طرح تیار کرتے ہیں یہ بیسکلی گولے میں آتا ہے گول سا ایک دھاگے کا رول ہوتا ہے اس میں سے یہ کٹ کر لیتے ہیں اور یہ پلاسٹک شیٹ دیکھ لیں آپ کتنی لمبی اور چوڑی بنائی ہوئی ہے چھے سے انچ سے زیادہ ہے یہ نائن انچ تقریباً لیندھ میں ہے اور چھے انچ چوڑی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ابھی اس کو فائکس کو اس میں بہت سارے پلانٹ بن سکتے ہیں اور کچھ لگائی بھی ہیں کچھ لگا رہے ہیں تو اس کو اپنے کٹ لگانا ہے راؤنڈ دو سائٹ سے اور پھر اس کے بعد اس کی جو بار کا چھنکہ ہے جو وہ نکال لینا ہے اور ایم بیم لیئر اس کی کلین کر لینے ہوتی ہے اور ایک چیز اور بھی بتا دیں کچھ اتنے پلانٹ نازک بھی ہوتے ہیں کہ ان کو آپ نے پورا نہیں ساف کرنا اس کی سکین ان کو تھوڑی سی خوراک کے لیے ایک سائٹ میں ہلکی سی لیئر دے کے رکھنی ہوتی ہے تو اس میں بھی روٹس بن جاتی ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو اوپر کی ٹین ہی ہوتی ہے وہ بالکل خوشک نہیں ہوتی ہے اور یہ بہترین اس میں بھی ہو جاتی ہے کوئی پتہ بھی نہیں گرتا اور وہ بہترین بن جاتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی اس کو اچھی طرح ساف کر لینا ہے ساف کرنے کے بعد ابھی اس میں ہم نے جو سائل بنائی ہے وہ صرف گارڈن سائل ہے تھوڑی اس میں سینڈ ہے نرم سی ہے بنائی ہوئی یہ مٹی ہے صرف اور کچھ نہیں ہے اس میں اس میں کوکوپیٹ بھی لوگ ملا لیتے ہیں اس میں اگر اور کسی پہ لگائی تو اس میں تھوڑا سا اور مکس کریں گے نہیں تو یہ بھی آپ کو یہ دکھائیں کہ اس سے بھی ہو جاتی ہے یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس کوکوپیٹ نہیں ہے وہ ائر لیرنگ نہیں کر سکتا ہے ائر لیرنگ کے فائدہ کیا ہوتا ہے ایکشلی دیکھیں فرض کیا آپ نے ایک امرود پہ گوہ پہ کیا ائر لیرنگ تو اگر وہ گوہ آپ سیڈ سے بھی ہوگا سکتے ہیں لیکن وہ ٹرو جو اس کا پلانٹ آپ کو چاہیے جو ریکارڈ ہے جس کو آپ نے دیکھ کے کہا یہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے وہ سیڈ سے ہنڈر پرسنٹ وہ نہیں ملتا ہے تو اس وقت آپ اس کو اگر ائر لیرنگ کر رہے گا یا اس کی کٹنگ لگائیں تو وہ آپ کو اس کی سیم مدر کی جتنا ہوگا اور اس کی ایج بھی اتنی ہوگی جتنی اس کی مدر پلانٹ کی ہے اور ایک دم جب آپ ائر لیرنگ کر کے پلانٹ لگا رہے گے تو اس کی ہائٹ اور اس کی ایج وہ آر ایڈ ہی پوری ہو چکی ہوگی اس لیے وہ جلدی فروٹ پر بھی آئے گا اور ٹرو مدر کی جیسا ہوگا پلانٹ تو یہ ابھی دیکھیں کہ اس طرح ہم نے کمپلیٹ کیا کچھ اور بھی لگائی ہیں اس میں دیکھیں اور آستہ آستہ اس میں ہر طرف جتنی بھی ٹینی این میں لگا دیں گے تو قریباً اس ایک پلانٹ پر ہی ہماری ستر اسی لگ جائے گی تو اس کو بعد میں جب کٹ کر دیں گے تو اس میں انشاءاللہ اس کو کوئی ڈیزائن بنا دیں گے اس کے بعد یہ ٹکوما ہمارے پاس ایک پلانٹ ہے اس کو کٹنگ سے بھی لاسی رگائی تھی کچھ تو ابھی اس کو میں نے کہا یہ لیئرنگ کریں کیونکہ پلانٹ کافی بڑا ہو چکا ہے اور یہاں پہ پانچے اٹلیسٹ لگا دیں گے تاں کہ ریڈی میڈ ہمیں مل جائے پھر آگیا اسے ایسا بڑھاتے رہیں گے کچھ ہمارا ارادہ ہے ہمارے پاس جو ہیبسکس ہیں اس میں ہمارے پاس ییلو ہیبسکس ہے ییلو فلاور جو ہوتا ہے وہ چھوٹا تائیس سال وہ بڑا ہو چکا ہے اور اس میں بھی یہ لیئرنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ ییلو فلاور والا پلانٹ ہے اور ایک میرے پاس اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے وہ اس میں پنک بڑا سنگل فلاور لگتا ہے یہ بھی سنگل ہی ہے سنگل فلاور پلانٹ ہے میں اپنے پاس دکھاؤں گا اس کے علاوہ ایک میرے پاس ڈبل پنک ہے یہ دیکھیں اس کے لیپ سائیڈ میں پلانٹ کڑا ہوا ہے وہ پنک والا ہے اور ایک پنک ڈبل بھی ہے اس پہ بھی آج کریں گے ایر لیئرنگ اور اس طرح میرے پاس white بھی ہے اور ایک orange کے ایر لیئرنگ اس طرح کا کلر ہے وہ اس پہ بھی ایر لیئرنگ کرنی ہے دو دن میں اس میں ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے صبح کے ٹائم بارش سٹارٹ ہو جاتی ہے اور دو تین گھنٹے بارش رہتی ہے اس کے بعد تھوڑا روٹین جہاں بھی کرنا ہوتا ہے مالیوں نے اور اس کے بعد جب تھوڑا سا ٹائم نکلتا ہے تو میں ہیر لیئرنگ کروا دیتا ہوں کچھ کٹنگ لگائی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس کی بھی اپ ڈیٹ دوں گا جو لاسٹ ٹائم ہم نے لگائی تھی بیٹر لیف اس کی اور جو کٹنگ وائن اس کی لگائی تھی وہ ابھی انشاءاللہ گروہ ہو رہی ہیں اور آپ کو کسی دن اس کی دیتا ہوں اپ ڈیٹ اور اس کے بعد ابھی آتے ہیں پنک کی طرف یہ ہمارے ایک دوست ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی اس پر ضرور لگائیں اس کا فلاور بہت خوبصورت ہوتا ہے پنک ڈبل تو آج اس کی اوپر لگا رہے ہیں دیکھیں تین چار تو اس میں بن جائیں گے انشاءاللہ دوستو یہ زیادہ ویڈیو لمبی نہ ہو اس لئے میں شورٹ کر کے آپ کو زیادہ دیٹیل میں نہیں بتا دوں کیونکہ پرسیس ایک ہی ہے بٹ یہ دکھانا ہوتا ہے کہ آپ کس کس پلانٹ میں لگا سکتے ہیں موسیقیدو موسیقیدو موسیقی